بھائی چونکہ کیوں کی آواز آگئی ہے تو ہمیں شروع کر دینا چاہیے اسلام علیکم خواتین اور حضرات میرا نام ہے ازلان شاہ اور کافی عرصے بعد جو ہے میں واپس آیا ہوں اپنی پاڈکاست کو لے کے اور آج میں بہت ہی لکی فیل کر رہا ہوں میں آج تینکیو سو مچ فیدہ ویری گرڈ میں آج جو نا بڑا لکی فیل کر رہا ہوں کہ میرے سامنے جو آج گیسٹ ہیں وہ سمجھیں میرے استاد ہیں ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے بولنا ان سے سیکھا ہے میں نے بھائی کہ کس طریقے سے مائک پر کس طریقے سے بولتے ہیں لیکن ابھی میں سیکھ رہا ہوں ہم سب ان کو جانتے ہیں اب یہ تو میں نہیں کہوں کہ ہم بچپن سے ان کو سنتے ہیں کیونکہ وہ بھی افکورس ینگ ہے میرے سامنے ہیں پاکستان کا وہ پہلا شخص پہلا آدمی جس نے ریڈیو پر جو ہے ہورر شو شروع کیا اور میرے سامنے بیٹے ہیں مناج بھائی ایسا لگ رہا ہے آپ نے کسی چاچو کو بلائے چاچو کی بات کرتا ہے مناج بھائی آپ سے جیسے کیمرہ رول ہوا ہے میرے ہاتھ کامرا شروع ہو گئے کہ ہم ان سے کیا بات کروں بلکل thank you so much کہ آپ نے اتنا زیادہ بول دیا اللہ کی قسم میں اس میں سے one percent بھی میں نہیں ہوں نہیں نہیں سر یہ تو وہی والی بات ہے کہ سمندر کو کوزنے میں بند کر دیا جائے تو وہ پھر مناج بھائی اور سمندر کا سی ویو پھر تو چھوٹی رہے مناج بھائی کیسے ہیں میں اللہ کا شکر صبر دست یار مناج بھائی انڈین ایک یوٹیوپر ہے بیر بائی سے رنویر اللہ باڈی اس کو وہ اب آئے ہے ہے تو اس کے بھی کیا کہتے ہیں اچھے خاصے فالوورز لیکن ہورر پاڈکاس ہورر ہورر سٹف اس نے بھی ریسنٹلی کرنا شروع کیا ہے اور اس نے تو خیر اب شروع کیا ہے لیکن پاکستان میں تو آپ پتہ نہیں دو ہزار چودہ سے کر رہے ہیں پندرہ ریڈیو ہا ریڈیو 2005 2006 ہوئے 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 میبھی اس سے بھی پہلے مجھے یاد نہیں لیکن میں پہلے ہمیشہ ہر کسی کو بتاتا ہوں کہ میری زندگی کا میں میں نے دو ہزار نو سے پہلے اور دو ہزار نو کے بعد دو ہزار نو میں شادی ہوئی تھی اچھے تو وہ ایوینٹ میرے دو ہزار نو سے پہلے 2006 کی بات ہے اچھا اور ہورر شو جو ہے وہ 2007 2008 میں 7 یار کیا مطلب کہاں سے آئیڈیا آیا کہاں سے آپ کو لگتا ہے مطلب کیا سوچا تھا آپ نے کیا میں ہورر شو شروع کروں گا کیوں آوڈ اف فرسٹریشن ریلی ہاں وہ ایک میری پرسنیلی کا حصہ ہے کہ میں ایک چیز نا لگتار نہیں کر سکتا تو وہ ریڈیو میں کر رہا تھا اور ریڈیو پہ وہی ہوتا تھا کہ اسلام علیکم خوادین سرادت اگر آپ کا دل ٹھوٹا واہ ہے کہ آپ کوئے کال کریں وہ ایک ایک زون ہوتا تھا جو دس بجے کے بات ہوتا تھا سب ایکٹ ہو جاتا تھا آرج جو ہوتا تھا یوں کچھی کلیاں مت توڑو کوئی کانٹا چوب جائے گا وہ میں نا میں اللہ کا شکر ہے وہ نہیں کرتا تھا لیکن وہ میرے ہو رہا تھا اسٹیشن پہ اور میں بھی جو کر رہا تھا وہ بس وہ ہی تھا ہائے لوگ آئے میں تھگیا میں سٹیشن کو بولتا تھا کہ چینج کر دیں ہمارے ہاں ایک عادت ہے ایک چیز بن گئی تو بس وہ بن گئی ہے وہ چلے جا رہے چلے جا رہے تو فرسٹریشن میں آگے ایک دن میں نے سٹیشن میں اپنے سٹوڈیو گیا اور میں نے سٹوڈیو بند کیا اور میں نے اپنے جو پروڈیوسر تو ان کو بولا آج میں وہ کروں گا جو میرے دل چا رہا ہے میں نے کہا گرینڈ اور وہ ریڈیو سٹیشن سی ہو میں نے کہا بھاڑ میں جا نکال ہوگی نا زیادہ یہ ہی کرو گے نکال دو گے جیل تو نہیں بہر ہوگے میں نے کہا نکال دیں اور میں نے یہ آدھے پونے گھنٹے کے ایک سیگمنٹ کر دیا اور یہ میں کر کے اپنا سمانوان پیک کر کے گھر آ گیا میں نے کہا بیگم اب تمہیں جوب کرنی پڑے گی میں تو نکال نہیں جائے جائے گا صبح تک صبح اٹھا تو وہ باس کی کال آئی بھی اور وہ جہ جہ ہو رہی اور وہ کہہ رہے نمبرز آ گئے اور وہ ایس ایم ایس آئے اور کال آ رہی اور ہمارے گھر میں ہمارے خاندان میں یہ بات تھی ہو رہی میں نے کہا ہنے ایک شو اتنا سا میں نے کہا یہ کرو بس وہ انہوں نے جو بولا کرو پھر وہ شروع ہو گیا اور پھر جب سے چلے جا رہے آن این آف ہوتا رہتا ہے میں غائب ہو جاتا ہوں تین چار سال پھر آتا ہوں پھر چار پانچ سال غائب ہو جاتا ہوں پھر آتا ہوں اچھا ایک رومر تھا ایک رومر جب آپ غائب ہوئے تھے بیچ میں ایک بڑا شرط لمبا بریک لیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ بھائی منحاج کے ساتھ جو ہے نا کچھ کچھ پیرانومل ایکٹیوٹی ہو گئی ہے کچھ مسئلے ہو گئے ہیں اور اس ویسے اس نے وہ چھوڑ دیا ہے ساماؤ یہ بات درست ہے بھی اچھا او مینلی ریزن تو یہ نہیں تھا خیر مینلی ریزن یہ تھا کہ میں اپنے اور کاموں میں بزی ہو گیا تھا اس وقت میں ایکٹنگ کا کر رہا تھا پرسو اور پھر فلم میکنگ اور ناپا اور بہت ساری اور چیزیں چل رہی تھیں لیکن یہ بھی ایک ریزن تھا میرا بند کرنے کا کہ ساماؤ آدھی آدھر پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کا شو سنتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے تو میں اس کو وہ لیتا تھا کہ یہ سائیکلوجیکل ایفیکٹ ہے ان کے اور کش نہیں لیکن پھر میرے ساتھ بھی ہونا شروع ہوئے اچھا میں بہت مشکلوں سے ان چیزوں کو وہ کرتا ہوں کہ اچھا یہ جن ہوں جن ہے جن کی وجہ سے یا یہ کچھ چڑھائل کی وجہ سے مطبع اتنا سیریس تھا کچھ سیریس واقعات ہوتا ہے آپ سمجھے یا وہ میں نہیں بتا سکتا مطبع وہ وہ تو تھے کہ آفس میں بڑی پیرنومل ایکٹیویٹیز ہونا شروع ہو گئی میں شو کرتا تھا تو کالرز میسیج کر رہے ہوتے تھے جو سننے والے تھے کہ مناج بھائی وہ آپ کے شو سے آواز آ رہی ہے اچھا میں نے کبھی ساؤنڈ افیکس یوز نہیں کیے میرا ایک بیسک بیگراؤنڈ میوزک ہوتا تھا مجھے وہ ڈرانے کا شوق نہیں تھا میں کوئی ڈرانے کے لئے شو نہیں کر رہا تھا میں صرف کہانیاں سنننے کے لئے شوق کر رہا تھا آپ کی سٹوری ٹیلنگ ہی تو ایک وہ ہوتی تھی اب وہ ہو گئی ایسی لیکن میں کہانی سنننے کا شوق تھا مجھے یہ نہیں اس وقت پتا تھا کہ ساؤنڈ افیکس بھی لگائیں کیونکہ وہ سب چیزیں ہم نے وہ ڈراموں میں وہ جو آہٹ اور زی اور دیکھ لیے تھے کہ وہ بہت بری لگتی تھی بیسک مجھے اچھا لگتا تھا کہ بیسک چیزوں کنسائز اور دیتس اباؤوڈ تو لوگ کہتے تھے کہ وہ آواز آ رہی ہے ہسنے کی آواز آ رہی ہے کوئی رونے کی آواز آ رہی ہے کوئی یہ ہو رہا ہے تو میں کہہ رہتا تھا کیا ریڈیو کی فریکوینسیز میچ ہو جاتی ہیں دوسرے سٹیشنز کی ہمارے جس بیلڈنگ میں ہم تھے وہاں پہ ہزاروں اور آفیسز تھے وہاں سے آواز آ رہی ہے وہ آ رہی ہے لیکن اس کے بعد پھر جو کلیکس تھے ان کے ساتھ واقعہ دونا شروع ہو گیا کہ جیسے کوئی نظر آ رہا ہے موومنٹس ہو رہی ہیں چیزیں ہندر سے ادھر ہیل رہی ہیں پھر انیوزل چیزیں ہونے شروع ہو گئی میرے شو میں اس کو ایک سٹوڈیو کے اندر بند کر کے اسی چلا کے اب جب میں شو کرنے جاؤں وہ ایکوپنٹ خراب ہو جائے کبھی کمپیوٹر خراب ہو جائے مایک خراب ہو جائے اب وہ ایک دفعہ ہوا چلو میل فنکشن کر گیا دو دفعہ ہوا تین دفعہ اب وہ ہونے ہی میرے شو پر شروع ہو گیا تو مجھے یہ لگا کہ ہر کوئی آر جے کوئی کر رہا ہے ایسی حرکتے اصل میں کر رہا گیا یا اس کا شو ہونا چلے میرا کوئی آفیس آلا کر رہا ہے تو پھر میں نے اپنے شو کے ٹائمنگ تھوڑا سے اور بھی وہ کر دیا کہ بارہ کے بجائے ایک بجے کر دیا کہ چلو اگر کوئی اور آر جے کر بھی رہا تو اس کو موقع نہ ملے کرنے کا میں اپنے طرف سے کر لوں لیکن وہ بھی نہیں تھا پھر اور آر جے سکینڈ لگے کیا ہمارے ساتھ بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں ریڈیو پہ نا وہ جو دروازہ ہوتے تو اس کے بیچ میں ایک شیشہ لگا ہوتا ہے بالکل لگا ہوتا ہے جب آپ انٹر ہونا چاہے تو وہ کٹ کٹ آ گیا تو اب وہاں سے آر جے ہم ایسی بیٹھے ہوتے تھے وہ سامنے دروازہ تھا اب وہ آر جے کہہ رہا ہے کوئی بہار جنب بہار بہار وہ چکت دیکھ رہے تو وہ کہہ رہا ہے کیا مجھے وہ ہوا کہ میں شو کر رہا ہوں کیوں ڈسٹرپ کر رہا تو وہ کہہ رہا ہے میں نے مائک اپنا آف کیا بریک پہ گئے گانے پہ گئے اور میں جا کے چیک کیا تو کوئی بھی نہیں اب وہ کہہ رہے کہ میں بھار گیا پیون تھا اس سے پوچھا کہہ رہے نہیں میں تو نہیں آیا پھر جو آفس سٹاف تھا وہ کہنے لگا کیار مناج بھی آپ کی ویسے نا رات کو ہماری نیندے حرام ہو گئی ہیں مجھے اتنا سیریس میٹر ہو گیا تھا کیونکہ ادھر تھا پہلے سے اس کو جو نا وہ انہوں نے بند بند کر دیا تھا کچھ وہ پڑھا پڑھا کے اس کو صحیح کر دیا تھا میں نے شو شروع کیا اچھا میری عادت تھی کہ میں شو اس طرح کرتا تھا کہ میں جیسی میرا شو شروع ہوگا تو میرے پورے آفس کی لائٹ بند اچھا اور وہ بڑے بڑے سپیکرز لگے ہوئے تھے وہ میں نے اور ہال پہ لگا دیئے تاکہ سب سنیں وہ ایک ایمبیانز بنے ایک محول بنے اور اس محول سے مجھے افیکٹ ہو اور میں تاکہ شو اچھا کروں اب وہ بچارے لوگ مجھے یہ لگا کہ یار یہ شاید شو کی وجہ سے نا یہ رات بر سوتے تھے میں نے ہورر شروع شروع کیا تو یہ ڈرتے ہیں تو اب یہ ڈرامے بنا رہے ہیں کہ یہ جنگوٹ آنا شروع ہو گئے اور ہمیں نیند نہیں آتے اور شکایتیں کر رہے ہیں سی او سے سی او کہہ رہا ہے کہ یار اس کو بند کر دیتے ہیں میں نے کہا یار ایسا نہیں ہو سکتا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں یہ رات کو سوتے ہیں ان کی نیندیں حرام ہوئی میں بس اور کچھ نہیں کام نہیں کرنا ہے انہوں نے لیکن بعد میں پھر وہ میرے شو کے بعد ایک بندہ پچارہ بھاگتا ہوا آیا میرا انجینئر اچھا بندہ تھا کہہ رہے ہیں میں ابھی سو رہا تھا اور میری آنکھ کھلی تو میرا جنب میرا دم گھٹ رہا تھا کہتے ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے اوپر بچہ بیٹھا ہوئے بالکل ڈاک سا فگر بچہ بیٹھا ہوئے گلہ دبا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں نے اس کے ہاتھ پکڑے کہہ رہا ہے چند سیکنڈ کے ہماری وہ ہوئی ہے کوڑل ہوئی ہے اور میں نے اس کو یوں کر کے پھیکا ہے اور وہ آنکھ گرے کہہ رہا ہے میں اٹھا ہوں ہوتی دیر میں میں نے دیکھ رہا تو وہاں پہ کوئی نہیں اور وہ بھاگتا ہوا میرے سٹوڈیو میں آیا اس پر میں شو کر رہا تھا تو اس طرح کیا واقعہ تو ہے پھر ایک اور ریزن ایک اور بہت میجر ریزن تھا پھر جس کی وجہ سے میں نے وہ نہیں کہا مناج بھئی آپ اچھا یہ فرس ٹائم میں نے سنیا ہے کہ ایک باقاعدہ بندہ جو ہے نا اس کے ساتھ جنگ لڑا رہا ہے ہاتھ پکڑا رہا ہے یہ وہ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے ہورر ڈرامے کچھ شوٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے ماضی میں ہماری فیملیز دیکھتی ہیں آپ اور جیسے آپ بھی شو کرتے ہیں آپ کو ہی نہیں لگتا ہے کہ کوئی سائیک لوجیکل بندہ ایک پرابلم کریٹ ہو جاتی ہے کہ بندہ جو چیز نہ بھی اس کو ہلوسینیٹ کر رہا ہو ہو جاتی ہے ہو جاتی ہے لیکن سی یہ سٹوری تیلنگ میں تو یہی ہے نا آپ ہورر نہ بھی ہو آپ رومنٹک کر لیں لینڈ کی پاڑی پر گوم رہے ہیں پخابوں میں تو یہ تو آپ کے ویجوال آرٹس کا یہ پرابلم ہے نا کہ آپ سوچنا شروع کر دیتے ہیں اب آپ اس کو سٹوری تیلنگ اچھی ہوئی نا اس کا مطلب کہ آپ کی سٹوری تیلنگ ہی تیلنگ اچھی ہوئی کہ آپ باقاعدہ اس کو ریڈیو میری پہلی ٹریننگ ریڈیو ہے نا تو ریڈیو ہے ہی کیا ویجوال میڈیم ہے نا ویجوال آئیز کرتے ہیں آپ آپ دوسرے بندے کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں ٹی وی ایک ایسا ہے کہ آپ نے میں نے آپ کو ایک دوسرے کو دیکھ لیا اب ہمیں پتہ ہے کہ ازلان کیسا ہے دکھنے میں مناج کیسا ہے دکھنے میں ریڈیو پہ مناج کوئی شکل تو آ نہیں رہی اب آپ آواز آ رہی ہے اب آپ آواز سن رہے ہیں اب آپ کوئی گانا سنتے ہیں وہی گانا میں سن رہا ہوں گا میں الگ طریقے سے اس کو پرسیف کر رہا ہوں گا تو یہ ویجوال آرٹس میں اور یہ سٹوری ٹیلنگ میں یہی فائدہ ہے اب ہورر پہ اگر ہم فوکس کرتے زیادہ سیکلوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے اب یہاں بیٹھے ہوئے خاموشی سے ہم باتیں کر رہے ہیں جو ہونی ہونی اور یہ سب اچانک سے یہاں سے کر کے یہ آرٹ فیکٹ آپ کا گر جائے اب وہ لوگ آ جاتے ہیں آ جاتے ہوں گے کیوں نہیں آ جاتے میں ابھی ان سے کان میں کچھ بات کروں تو آپ سب بھی ہو جائیں گے کیا بات ہو رہی ہے اور میں ان سے بات کرتے کرتے ہیں آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ گئیں گے میرے بار میں کیا بات تو جنات بھی ایسی بات کیا باتیں کر رہے ہیں میں آج میرے بار میں آجوں تو میرے سٹوڈیو کے اندر کوئی سو دو سو قبیلے رہتے ہیں روزانہ اچھا تو مطلب یہ آپ نے بات کی کہ اگر میں آپ کسی سے بارے بات کر رہے تو بندہ آکے کھڑا ہو کے سننا شروع جہوے کیا باتیں ہو رہی ہیں یہ نیچرل فنومن ہے تو اب وہ آپ جنات میں جنات کو انسان کی طرح نہیں سمجھتا ہوں ان کی بھی ایٹریبیوٹس یہ ہی ہوں گی ہماری جیسے بھر تھوڑی بہت وہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے وہ کسی ڈیمنشن میں کسی آرک ڈیمنشن میں کوئی ان کا سپیس الگ ہے ٹائم الگ ہے لیکن ان کی سوچ وہ ہی ہوگی ایسے ہماری ہے ان کے اس میں بھی نفرت ہے ان کے اس میں بھی یہی محبت ہے مذہب کا بھی وہ ہے جنونی آشک جن چڑھے آتا ہے کسی کے اوپر پہ چڑھے ایل ہے ان کے بھی مذہب ہیں ان کے بھی لینڈویجز ہیں ان کی بھی ممالک ہوں گے پاکستانی ہیں تو بھی وہ انڈیان ہوگا کوئی ہے میں تو ان کو اس طرح ہی سمجھتا ہوں اب ہمارے جن کا سوچتے ہیں وہ ٹیڑا ہاں ہورر کیوں ہوگا ٹیڑا میڑا ایسی ہے جیسے ہمیں کوئی آپ کی طرح جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی جس طریقے سے آپ نے ایک جن کا وہ بنائی ہوئے انسان کی طرح ہوں گے فر ایکزمپل ابھی یہاں پہ خاتون آکے بیٹھی ہیں تو مطلب ہو سکتا ہے جن بھی ہوں ایسی طریقے سے اگر میں یہ سوچوں کہ جن کا بڑا مو ہوتا ہے اور بڑے پہر ہوتے ہیں اور دیو کی طرح ہوتا ہے تو مجھے اسی طریقے کا نظر آئے گا ایسی ہے تو یہ بھی ایک سایکلوجیکل ایک گیم ہے جن کے بارے اچھا سوچنا چاہیے گوڈ لکن جن تم کیوں خوش ہو رہی ہے اچھا یار نائنٹیز میں ایک کچھ کسے بڑے مشہور ہوئے تھے جیسے جیل روٹ پہ ایک سرکٹا گھومتا تھا آپ نے سنے اس کے بارے میں جیل روٹ اچھا تین چار تھے جیل روٹ کا سرکٹا کشمی روٹ کی چڑیل نہیں چڑیل کارساز کی تھی دولن دولن وہ دولن ہے دولن ہے وہ دولن ہے ایک لال کوٹی جو شاری فیصل پہ یہاں پہ بھی نکلتی تھی یہاں پہ بھی نکلتی تھی تو یہ لیڈیز لوگ کیوں اتنا لیڈیز یہ اصلاح مردوں کی بنائیوی کہانی ہے اس زمانے میں آپ نوٹ کریں زیادہ لوگ مرد حضرات روٹ پہ نکلتے تھے آج کے ٹائم پہ تو خواتین بھی جوب پہ جا رہی ہیں بہا جا رہی ہیں خود ڈرائیو کریں اس وقت نائنٹی پرسن مرد حضرات گاڑی چلا دیتے مرد حضراتی بہا نکلتے تو اب ہوتا یہ ہوگا کہ روٹ پہ کوئی اور کھڑا ہوتا ہوگا مرد صاحب نے لفٹ کے لیے گاڑی رو کی ہوا ہوگا کچھ تو انہوں نے چڑیل بناتی چڑیل تھی چڑیل تھی بہت سارے ایسے لوگ زمزمہ پہ کھڑے زمزمہ ہوگیا اس وقت کارساز ہوگا بہت سب کارساز پہ ابھی بھی آپ جائیں ڈالویوالو میں کی سائٹ پہ تو آپ کو یہ رونک ملے گی تو وہاں پہ لوگ اس کو آگئی ہوگی اب اس کا کیا مستقل میرا پانچ سے چھے یہاں گھٹائی شارہ فیصل مطلب کارساز سے مجھے تو آج تک کوئی چڑیل نہیں ملی کبھی اتفاق نہیں مجھے نہیں ملی میں نے رات کے ایک دو تین چار پانچ چھے ہر ٹائم پہ پرڈکشن تھا تو میں اس کو پک کرتا تھا جب میں نے ہورش شروع کیا بہت زیادہ یہ آتی تھی کارساز پہ چڑیل کارساز پہ میں نے کہا چلے آج پیدل گھونتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کے اندر وہ چیز ہوتی تھی کہ کوئی کہتا تھا کہ کارساز پہ چڑیل آپ میں نے کہا جا کے دیکھتا ہوں یہ کیا ہے گوست بسٹر والی فیلنگ کبھی آکے اندر یہ میں نے کیا جا کے اور یہ میں نے اس سے پہلے کیا یہ تو بہت پرانے واقعات ہیں کارساز پہ چڑیل نظر آدی تھی اور اپنا اللہ بلہ کرے کشمی روڈ پہ چڑیل ہے تو ہم یہ وہ علاقے ہیں جو میں بچپن سے گھوما ہوں در نائنٹیز میں ہم نے دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں گھوم رہے پھر رہے ہیں ہل پاک ہم جا رہے ہیں تو یہ سارے میں دیکھیں گے اور ہم نے وہ دو تین چار پانچ چھ بجے رات کم پیدل کارساز پہ شہرہ فیسلیٹل کارساز میں رات کے تین چار بجے پیدل کر گھوم رہے ہیں میں اور دوست کیا چڑیل نظر آئے گی دیکھتے ہیں اب وہ وہ ڈر رہا ہے میں کہوں کیا کرے گی چڑیل آکے کھڑی ہو جائے گی کیا کرے گی دکے دے گی کیا کرے گی ہمارے اندر آئے گی ہمارے اندر آئے گی آجائے اس کی بدکسپتی ہے ہمارے اندر آ رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا یہ ساری افہائیں ہوتی ہیں ہوا ہوگا یا رکھا دکھا دفا ہوا ہوگا آپ نے بتا دیا کہ وہ رکے ہوں گے وہ آلا تو آلا گے چپٹر وہ تو روزی ہوتا ہے لیکن ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی نظر آگے ہوگی کوئی چڑیل نظر آگے ہوگی مطلب چڑیل کے آپ نے اس کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ نام دیو ہے جن ہی ہے نا فیمیل میل فیمیل جن ہے نا ان میں بھی مطلب آج کا لوگ انہوں نے بڑے کیٹیگری بنائی بھی ہے چڑیل پچھل بہری سرکٹا سرکٹا جنات دیو اور ایک ہے ایک ہی فارم بٹ یار وہ اس کے انسانوں میں ہمارے ہوتا ہے نا ایک کوئی موٹا ہوتا ہے تو اس کو موٹو کہنا چکر دے کوئی پتلا ہے تو دوبلا کہنا چکر دے کوئی گنجا ہے تو اس کو گنجا کوئی بچارے کا کوئی سپیشل ہے تو اس کے اس کے حساب سے بولنا چکر دے تو ان کے ابھی ہے وہ تیڑے کسی ایک تیڑے کے پیر ہوں گا وہ چڑیل ہے اس کے تیڑے ہی پیر ہوتے حالکہ بچاری کو پرابلم ہوگی مطلب ہو گیا چڑیل بائے برت ہو سکتا ہم بہت روست کر رہے ہیں آپ سوچیں میرے پاس تو بہت میرے تو تھگ ہوں گے مجھ سے یار یہ بندہ تو کسی آتے ہی نہیں یہ بندہ صدرے نیا بندہ اس کو ٹارگٹ کرتے میں نے یہ پوڈکاست میں پہلے بھی ذکر کی تھی یہ والی چیز کہ میں ایک دفعہ جا رہا تھا یہاں پر رفایاں آپ نے ریل کی پٹری دکھی میں پہلے بھی یہ کسی سنا چکا تو وہاں پر پٹری کے مجھے اس پار جانا تھا گاڑی چڑھا رہا تھا دو ڈیڑھ دو بجرے ہوں گے تو آلٹو گاڑی تھی میرے پاس میرے پاس گھٹ 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 تو بالکل میری لائٹ بھائی بیم پڑی ہے ایک بچے پر اچھا وہ بچہ رات کے ڈیڑھ دو بجے پٹری پہ بچہ کھڑا بھائے اور وہ جمپ مار گیا آگیا مطلب میرے سامنے وہ جمپ مار گیا آگیا اس سائٹ پہ مطلب جو پیسنجر سیٹ کی اس طرف آگیا باہری باہر میں دیکھ رہا ہوں دور سے مجھے لگا کہ وہ سپیشل بچہ ہے کوئی اس کی بڑی بڑی آنکھیں چھوٹی سی ناکھ بڑا موہ لیکن پھر میں نے بولا کہ یہ سپیشل بچہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ہمارے ہوتا ہے ہم پیر دیکھیں گے اس کے پیر میں نے یوں کر کے دیکھیں اچھا اُلٹے پیر نہیں اس کے اس کے اس کے اس ٹیپ کے ہوتے ہیں جیسے گائے کے ہوتے ہیں وہ وہ تھے پروپر جیسے آپ کی آپ نیسلی کی بوٹل آپ دیکھتے ہو نا پیپسی کی بوٹل نیچے سے چار کیسی ہوتی وہ ویسے تھے وہاں پر مجھے میرے اندر جتنے بھی رونگٹے تھے سارے کھڑے ہوئے چار سو چالیس ورل کا مجھے کرنٹ فیل اور پڑھتی رہا ہوں میں لائن پر لاؤڈ سپی کر رہے پٹری یہاں دیکھ رہا ہوں کچھ نہیں ماں دیکھ رہا ہوں کچھ نہیں اگر بوری بچے جو جا رہے تھے تو یہ میرا انکاؤنٹر ہو سکتے وہ میں بہت سارے بچے دے گے جو اپنے ٹوست پر چل رہے ہوتے پنجوں پر چل رہے پنجے پر چل رہے لیکن نظر آ جاتا پنجے پر ہوتے تو آپ پنجا نظر آتے کہ پنجے پر کھڑا ہے لیکن جب پنجے بلکل ایسا گول گائے کی طرح ہو تو آپ کو سکتے دیکھیں اس کی existence پر کوئی سوال نہیں ہے ایک تو وہ ہمارے پر آگیومنٹ کے ریلیجن میں اور سارے ریلیجن میں ہم کیونکہ ہمارا اسلام سے وہ ہے تو قرآن کا بولتے آپ اور چار کتابیں ہیں ان کے اندر بھی اور مختلف سوسائٹیز جو آج سے سو سو دو دو تین سو ہزار سال پرانی ہیں ان میں بھی ان کے واقعات ہیں جو یہ ایلینز کا ذکر ہے یہ ایجپٹ کے اندر بنے غاروں کے اندر ہیں تو یہ ان کی ایگزسٹنس تو ہے ہم سے پہلے یہ دنیا تھی ہم سب سے آخر میں آخر ہم سے پہلے کوئی تو تھا جنات ہی تھے میراج بھئی آپ نے ایلینز کا ذکر کیا ہوتے ہیں ایلینز کے بارے میں آپ نے کبھی اتفاق ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ابھی کووٹ کے دنوں میں نیسے کی طرف سے بھی کچھ فائل لیک ہوئی ہیں واشنگنگن کی طرف سے افیشل لیک ہوئی ہیں اس طرح کی ایلینز اور انویز ہوئی ہیں پھر بہت سار ایلینز کا ایک سیکرٹ سوسائیٹی ہے اس کا مجھے نام یاد نہیں سیکرٹ تو نہیں خیر ہوا ہے اس کا ایلین سمتھنگ وہ کوئی ایک پروپر کمیونٹی ہے اور وہ باب لزار جو بلکو بلکو مشہور ہوا حالانکہ وہ بھی ایک قوشنیبل کاریکٹر ہے بہت سارے لوگ کہتے کہ جھوٹ بولتا بہت سارے لوگ کہتے میرے پاس کونسی دنیا میں دنیا میں دنیا میں کئی بھی جن نظر آتا تو سب سے پہلے مجھے ریپورٹ کی رہتا دنیا کے ہر کوئی مجھے ٹیک کر دیتا میں جن آگیا میں کیا کروں جن آگیا تو اسی طرح شہیر کی کوئی ویڈیو تھی اس میں انہوں نے اوہ ای تنگ وہ شکاگو اور سب سٹار لنگ سٹار لنگ سب نے جن سپیس سپیس شپ جا رہی دیکھ کی پتہ جل سٹار لنگ پہلے بھی جا چکا ہے یہ کرتے رہتے لیکن ہوا تو ہے کچھ چیزوں کے اوپر سیکرسی رکھی گئی ہمارے ہم بہت ساری سیکر سوسائیٹیز ہیں ہیں کچھ نہ کچھ تو ہے اچھ میں ایک بار مجھے لگتا ہے جس میں ہنڈر پرسن شور ہوں کہ میں نے سپیس شپ دیکھا ہے سپیس شپ کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ایک فلائنگ سوسر اُلن تشتے گول شروع سیک کارٹون میں دیکھتے آرہا ویسا نہیں ہے یہ بات اینڈ ڈرون نہیں تھا ڈرون کبھی اتنا ہونچا نہیں جاتا اور اگر کوئی چیز اوپر دیکھتے ہے ایک سٹار کی چمک رہی ہے صحیح اگر وہ چیدھی یوں کر جا رہی ہے جہاز بہت ہونچا جاتا ہے لیکن اگر آپ کوئی اوپر ایک لائٹ دیکھ رہے ہیں اور اگر لائٹ 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 یوں ایسے ہو رہی ہے تو وہ یوں ایسے کہہ رہے ہیں کہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ یوں یوں ہو رہی تھی بہ اچھی خانسے ڈسٹنس پہ اچھے خانسے لائن میں ایک اوپر ہو سکتا ہے لیکن نیچے سے نظر آ رہا تھا وہ یہ چار چیز کور کر رہی تھی وہ لائٹ یوں گھوم رہی تھی ویڈیو پرانے کی کی تھی لیکن وہ اوپر ایک دفعہ اوپر پوڈکاس کی اور میرا فوکس یہ تھا کہ پاکستان میں نظر آئے کیونکہ ہم نے امریکا میں سنے امریکا میں ہر تیسر بندے نے اوپر دے گئے ٹیوننگ ہو گئی کولر سے بات کر کر ہزاروں لوگوں سے بات کر رہی تو مجھے پتہ چلے کون کہانی بنا رہے کون سیج بول رہے کون چھوڑ بہت تو اس میں بہت سیر لوگ تھے جنہیں ایسی وہ آلی کہانیاں پیش کی جو بنائی بھی تھی لیکن کچھ ایسے جنہیں بتانے سے مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے دیکھا ہے ایک بندے نے کہ میں حسن سکوار پہ رہت تھا اور لائٹ گئی بھی چھت پہ چلے گئے چھت پہ 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 سپیس مومنٹ تھی وہ اتنی ویسی تھی کہ کوئی جہاز نہیں ہو سکتا کہ جہاز یوں جائے گا یوں تو کبھی نہیں گیا یوں ہو گیا اور اتنی فریقوینٹ اس کی مومنٹ تھی کہ وہ ایک ساتھ پھر اچانک سے ٹائم آئے گئے ٹک کر گئے بریک ہو ہے تین چار اس میں پھر ایک کولر آئے انہوں نے کہ مجھے تو اتنے قریب سے نظر آئے تھا کہ میں باقاعدہ اس کا وہ جو سبسٹنس تھا وہ تک شائننگ مٹیریل تک مجھے نظر آئے تھا پینٹاگون کی نئی انہوں نے ایک وہ دی ہے کچھ چیزیں انہوں نے ریلیس کی اپنے پاس سے کہ سپیشپ ہے لیکن جس ہم دیکھتے نا وہ فلائنگ سوسر اس شیپ کی نہیں یہ الگ الگ شیپ میں ایک مدر شپ ہے بہت بڑا ارت میں ہوا میں کئی ہے اور وہ اپنے مدر شپ چھوٹے چھوٹے شپ جو ہے ارت کی طرف بھیج رہے جس میں سے ایک ٹرائنگل ہے ایک سکوائر ہے اس قسم کے شیپ کے سپیشپ آ رہے ہیں اور لوگن پول کے ساتھ پا اس پر لگن پول کے پاس ایک ویڈیو کلپ ہے اب اس نے کسی بندے سے گیا تھا اس کو ہندرد تھا زن ڈالرز آفر کی تھے کہ میں تو میتنے پیسے دیتا ہوں کلپ مجھے دو اس نے اس کو نہیں بیچ تو لوگن پول کے بٹن میں کیمرا لگا تھا تو اس نے ویڈیو دیکھی ویڈیو ساری دیکھی اور لوگن پول نے کہ یار میں صرف اس وقت کند دار کر ہوں جبھی سارے چیز ہوگی ہوگی سر دیکھے دنیا میں سب سے زیادہ جو مشہور واقع ہے وہ روزویل کا واقع ہے ہوا ہے میکسی کو میں کیا ہوا تھا بتائیں اور اس میں یہ ہوا تھا کہ ایک رات اچانک سے کوئی سبوروین ایریا تھا میکسی کو کا اور اچانک سے کوئی کریش ہوا کوئی آکے جہاز کریش کیا تو جس زمین پہ وہ کریش ہوا ہے بقول اس فارمر کہ میں دو ڈیڈ بوڈیز دیکھی ایلین کی اور ایک زندہ ایلین دیکھا گیا اس نے بقاعدہ دیکھا کہ وہ مووو کر رہا تھا اتنی دیر میں یو ایس فورس آئی آرمی آگئی اس نے کارڈن آف کیا کیونکہ وہ فورن پولیس کو کال گئی نائن من من جو بھی تھا آئے اچھا یو ایس کی طرف سے آفیشلی یہ ریلیس کیا گیا پیپرز میں کہ یو ایفو کریش ہوا ہے نیکسٹ مورننگ اور ایک دن کے بعد وہ ساری خبریں غائب ہو گئیں وہ جو سارا کریش تھا وہ سائٹ سیکیور کی گئی وہ پورا یو ایفو اٹھایا گیا وہ ایلین کی باڈیز ایلین ان کو بھی اٹھایا گیا کڈنیپ کیا گیا اور لے کے چلے گیا اس کے بعد سے ایریا فیفٹی ون اور یہ سامنے آنا شروع یہ سب سے زیادہ جو پبلک بڑا ڈسکس ہوا وہ واقع ہے اور وہاں پہ جائیں گے اس علاقے میں چھوٹے چھوٹے سووینیوز والے ریسٹران کھلے ہوئے ہیں کیفے جیسے ایریا فیفٹی ون نوارڈا یہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے لیکن اس سے بھی پہلے کئی سارے اور واقعات ہیں جو یہ چڑیل کا واقعہ ہے یہ چڑیل آپ سب کونٹیننٹ میں ملتی ہے انڈیا سے یہ لال ڈریس پہنی وی چونیا پہنی وی یہ کہانیاں ہندوستان سے مائگریٹ ہوگی یہاں پہ آئی ہیں لیکن ان کی کہیں نہ کہیں سچائی بھئی ایک کسی بندے کے ساتھ تو ہوا ہوگا ایک کے ساتھ ہوگا لیکن یہ کہ دیں کہ کار ساس ہے صرف چڑیل وہاں پہ ہوتی پانچ سچائے نہیں یہ غلط ہے یہ مجھے لگتا ہے اور میں اس کو اپن لی بھولتا ہے بکواس بکواس ہے لیکن کیا پتا ایک دن آج ہے نظر منا وہ سامہ ٹی وی نے نکالی دی ایک لپ سامہ ٹی وی نے یہ کار ٹی وی کیا 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 ٹی وی نے بلٹن چلایا کار ساس کی چوڑا ال کیمیرے پہ کسی اپارٹمنٹ کے سیسی ٹی وی سے یا کوئی بندہ تھا وہ کیمیرہ بنا رہے اور وہ والی روڈ ہے جو کہ پیرمیٹ کی درہ جا رہی ہے صحیح ہے وہ سرویس روڈ ہے جہاں پہ کندن بروس وغیر ہے نا اوکی اوکی آپ دیکھیں کبھی یوٹیو پہ بڑی ہو تو وہ دکھا رہے وہ ایک عورت سرکل کیا ہو وہ چلتے جلتے غائب ہو گئی اب وہ اتنا باقواس کوئی 1.2 میگا پکسل کیمیرے کی فوٹیج ہے تو ایسی نظر نہیں آرہی کچھ بھی آپ دکھا دیں وہ ایسا لگ پکسل در سے گھومتے جا رہے لیکن سرما ٹی وی چھوڑی ہر خبر پر نظر وہ دیکھا وہ ہر کسی کھا ہوتا ہے نا ان کو چھوڑی چھوڑی لے سرکٹا بھی سرکٹا بھی لگتی لیکن ایک ٹائم بڑا مشہور ہوا جیل کے پاس نا تو فاسی دیتے تو وہاں سے وہ تو وہ تیکی ہٹی مامو کے ساتھ یہ ہوا وہ ایک ہال میں مینجر تھے وہ ہال آج بھی ہے تو وہاں سے رات کے وقت وہ تقریب ختم کر کے اور یہ ہال نازم آباد ہوگی سائٹ پہ سر بلکل صحیح مقلاب نازم آباد میں وہ جہاز کھڑا ہوئے وہاں سے الٹے ہاتھ پہ ٹھیک ہے وہ آرہے جیل روڈ والا پی آئی بی کی طرف اندر سے پھر بریج کے نیچے بھادر بھادر ہماری ریائشت اس ٹائم پہ ہوئے یہ سر کے سائیڈ سے بچھا بھاگنا شروع ہوا پیسے دے دے اب مامو کی پاس تھی فیفٹی اس ٹائم پھٹ 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 گھٹ چلانا بچھے بچھے بڑھ بچھے بڑھ پیسے دے دے پیسے دے دے پیسے دے دے پیسے دے دے بچھے 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 اب مامو نے دیکھا ایک آدمی بھاگ رہا ہے پیسے انہوں نے ٹھفٹی تیسرے چوتھے پیسے انہوں نے بھاگائی اور اور مامو نے بچھے 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 جب مامو گھر پا رہا ہے تو پاسینہ پاسینہ ہوئے تو اس ٹائم پر چونکہ پہاڑیاں بھی ہم سنتے کہ کافی علاقات پہاڑیاں والا پرانا علاقہ پرانا علاقہ اسے لے کے جیل روڈا شہید ملت روڈ پر اس کا اینڈ ہوا تھا مطبع اتنا لمبا اس کا تھا کیونکہ صبح جب جا کے اگلے دن جب مامو گئے تو پھولول والے ہیں بڑے پرانے ویٹھے ہیں وہاں پہ ان سے پوچھا ہے یہاں پہ یہ ہوا ہے اور انہوں نے کہا ہاں یہاں پہ اکثر اور بیشتر لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ایسے پھول والے اور مٹھائی والے ان کے ساتھ بڑے واقعات ہوتے ہیں مجھے یاد ہے کہ میں شو کرتا تھا تو مجھے گلاب جامن بہت پسند ہے بہت پسند ہے گرم گرم گلاب جامن ابھی بھی یاد آبی کھاتے ہیں تو میں نے ایسی اسی طرح کسی شو میں بول دیا تو ایک دن شو سے پہلے ریڈیو کی ٹائم پر شو سے پہلے بندہ آیا اور وہ میرے پاس انجینئر آیا کہتا ہے میناج بھی کوئی ملنے آئے آپ سے میں کہا ہے میرا شو شروع ہونے والا ہے میں کہا ہے آپ ملنے بہت آکے زبدستی کر رہا ہے میں گیا تو وہ مٹھائی وارد منہ بھی آپ کو گلاب جامن پسند ہے میری مٹھائی کی دوکان ہے یہ کھال لیں جلدی سے کھا لیں میں نے کہا کہا جاو یہاں سے کھا لو میں نے کہا کہا آپ سے کھا نہیں ہے میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ مٹھائی واردوں کے ساتھ اس طرح کی واقعات ہوتا ہے میرے اببہ بتاتے تھے ہمیں جو دو مٹھائی والے تھے آمنے سامنے اببو جاتا ہے اببو نہیں ابو نہیں، ابو نہیں، ابو نہیں، ابو ہی ان میں سے ایک میٹھائی ویلے ہیں، ان دونوں میں سے دیکھتے ہیں اس میں راتار چاری کی کونٹ نہیں رہے� نبی کیا ہے ابو ان کو جنات پر لگا تو وہ م aproape ہے اگر اٹھے تھے جس سے ایک ملحدوں نے میرے والڑ کو بتایا تھا کہ ہمارے وجہے حпLS سے مشکلے آپ کو پتہ چل جاتا ہے تو اس نے کہہ یہ بات دروست ہے done کے ملحدوں دو کانپا それ نے کہا کہ آپ کو یہ دورف دورت ہے کے پاس ہمیشہ ایک کمرہ ہوتا ہے دکان کے اندر جو کہ خالی ہوتا ہے اور ادھر جو دن بھر کی مٹھائی بچ جاتی ہے وہ وہاں رکھی جاتی ہے میں نے کہا ہاں تو سٹور ہے اس میں کون سر رہا ہے کہتے ہیں سٹور نہیں ہوتا میں نے ابھی صبح وہ خالی ہوتا ہے میں نے کہا ہاں تو کوئی چور وڑ لے جاتا کہا سر وہ آپ کو جس طرح میں بتا رہا ہوں آپ سمجھ جائیں ہم لوک کر کے جاتے ہیں وہاں سے چیزیں غیب ہوتی ہیں ہمارے کر میں بھی سر ایک جن ہے ہمارے کر میں بھی سر ایک جن ہے کون ہے وہ سر وہ جن ہے ہمارے کر میں جن ہے وہ جن میں ہوں ہمارا یہ ہوتا ہے فریج میں کوئی چیز بندہ رکھتا ہے صبح غیب ہوتی ہے الحمدللہ میں کھا جاتا ہوں یہ سارے جن ہیں یہ سب جن ہیں مناج بھائی جن سے مجھے یاد آیا کہ آپ شو کر رہے تھے لائیو کالر ایک خاتون آئی تھی اور لائیو شو میں جن آگیا تھا وہ کیا سین تھا ہم اوڑے ایسے تو نہ دیکھو انٹرسنگ بات کیا ایک ہفتے پہلے مجھے ایک بندے کی ایمیل آئی میں نے کہا مناج بھی آپ کی ایک پرانی ریکارڈنگ میرے پر پڑھی ہے سنے میں نے کہا سناؤ تو میں نے سنی تو وہ انہی خاتون کی تھی اچھا وہ پوری نہیں تھی وہ دو ایک منٹ کی آوڈیو تھی تو میں نے سنی تو مجھے بہت دنوں سے میں بتاتا تھا لوگوں اس طرح کی بھی میرے ساتھ شو پہ ہوا ہے واقعہ تو جو پرانے سننے والے تھے وہ شاید ان کو یقین تھا لیکن جو نئے سننے والے وہ کہتا ہے مناج بھائی ڈرامے نہیں کرے جھوڑ بھول لے میں کہتا ہاں جھوڑ بھول لے چلو ٹی ایر بی کے لیے کرو سن لے تو ہوا یہ کہ ایک دن میں شو کر رہا تھا اور اسی طرح سے لوگ کال کرتے تھے کہ اپنی کہانیاں سنا دیتے تو ایک دن ایک خاتون لڑکی کی کال ہے اس نے کہا مناج بھائی میرے نا اردگرد جنات ہیں اس سے شروعات اس طرح کی اوکے میں کہا اچھا ٹھیک ہے اردگرد تو ہوتے ہیں کہتا ہے نہیں مجھے نظر آتے ہیں ابھی بھی نظر آئے ہیں اچھا جب اس نے یہ بولا تو میں نظر آئے ہیں کہ اچھا کیا نظر آئے ہیں بتائیں ابھی بتانے شروع گیا کہ اس طرح ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے میں جب اپنے کمرے میں ہوتی ہوں تو یہ پردے کے یا کھڑکی کی طرف سے وہ آتا ہے اور مجھے تنگ کرتے اور یہ کرتا ہے وہ بات کرتے 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 وہ کہنا شروع ہو گیا کہ وہ آرہے وہ آرہے وہ آرہے وہ آرہے بند کر دی صحیح اب وہ اتنی اس نے اگزاجوریٹڈ آواز میں ہونا تو میں وہ بھی ہو گیا کیا یہ کیا ہوا ہے میں بھی پریشان جو آفیس کے لوگ تھے وہ بھی پریشان اچھا میں بند کر دیا اب مجھے بوا کیا رہا پتہ نہیں کیا پرینک بھی اگر کر رہے تو بڑا اچھا پرینک کی ہے پتہ تو کریں پرینک میں ہوا کیا تھوڑی دن کے بعد اس کی نا دوبارہ کول آئی اور آفیر آئی اور آفیر پہلے میں نے اس کو آفیر سنا میں اپنے شو میں بریک نہیں لیتا تھا میرے شو میں دو گھنٹے برند کروں گا کہیں بریک نہیں ہوتا تھا تو مجھے جو تھوڑا بہت پانی پینے کا بریک ملتا تھا جب کالرز ہوتے تھے جب وہ کہانی سنا رہے تھے تو میں مائک آف کر کے سگریٹ پی لی یا پانی پی لیا that's it یہ تو تھا تو اس کو ایک کالر آئیو تھا کوئی بہت لمبی اس کی کال دی تو میں نے ان کو اونر کیا اور میں اس کے دوسری کال اب آفیر کرنے لگا تو اس نے کہا کہ سوری مناج بھی کیونکہ میرا ریڈیو سے آواز سے تعلق ہے تو ایک ہوتا ہے کہ اس طرح ہوتے 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 اب وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے بنائی آواز ایک ہوتا ہے کہ وہ آواز ہی خدا گئی بھاری اور مرد کی ہو گئی اور وہ گالی ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دی تو بتائے گا تو بتائے گا تو اور وہ فلم والا نہیں ہوتا اب میں سننا ہوں میں کہا اچھا ابھی تک میں اس پر چل رہا ہاں ہو گیا دراما ہو گیا اب amba اب اس نے جب یہ میں نے کہا نا دراما ہو گیا اس نے کہا تو تو بتاؤں تیرا مازی میں نے کہا بتاؤ وہ ہی سنی دیون نکلا سنر سے بتاؤں جب بتایا میں نے کہا کیوں باتا رہا یہ نہیں بتا یہ والا نہیں بتا یہ والا نہیں بتا خدا کے واس یہ والا نہیں بدا پر میں نے اس کو ownedرا کیا تھا کیونکہ میں نے کہا یہ تو کونٹنٹ ہے تھوڑا بات تو دکھائیں شور پر چڑھانے کے لئے تو ہونے رکھا تو اس نے وہی بات ہوئی اسی طرح ہی لیکن پھر میں مجھے station سے فوراں میسج آیا موبائل پر کہ آپ اس کو کال کو دروپ کریں تو ایک تو پیمرا ایکٹر ہو سکتا تھا کوئی سننے والا کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو کچھ ہو کچھ بھی یہ بھی تو بڑا دیکھنا پڑتا تھا کوئی سننے والا دل کمزور ہو لیکن وہ تھا وہ کال آج بھی ہے میرے پاس ابھی ایک ہفتے پہلے کسی نے مجھے بھیجیا وہ اتنی ہے جب وہ اس نے بھولا کہ وہ آرہ ہے وہ آرہ ہے وہ آگیا اور ٹاک یار کوئی کال پلیز ریکارڈنگ دیرہ نا مجھے مجھے بلکوت سننا ہے مجھے میں دے دوں گا ابھی سننا ہے نا بھی سنا سکتے یار بھی ڈھونڈنی پڑی چلو دیکھتے اگر مل جائے ٹائم لگے کہ آپ سوال کریں آپ ڈھونڈنے اور جب تک میں کیامرے سے بات کرتا ہوں سین یہ ہے کہ جانی سین آن ہے یہ بھے یہ غلط ٹائم بیسٹ ہو رہے سین آن ہے سین آن ہوا ہے کہ مناج بھائی جو بھی جو ڈھونڈ رہے ہیں وہ جس طریقے سے انہوں نے بتایا ہے ملے ملے آرام سے دونڈنے اور ٹنچن تھوڑی ہے ہمارے پاس کونسی ٹائم کا مصول ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے مطلب کتنے ہیں بہت ساری آڈیوز ہیں لیکن کہاں ہوں یہ ڈھونڈنے تو یہ آپ نے ہارٹ کر کے رکھنے چاہیے یہ والی ویڈیو یہ وہ ایمیل ہے اس لئے دیکھیں 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 ملے لیکن یہ یہ والا فورمیٹ ہے یہ نہیں چلے ہمارے چیتے لانڈے ہیں میں آپ کو وہ کر دیتا ہوں واتس اپ تو نہیں کروں گا ایمیل کر دیتا ہوں ہاں کارے 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 خواتین و حضرات یہ جو میں آڈیو ریکارڈنگ سنانے لگا ہوں یہ مناچ بھائی کے شو کی ہے اور اس شو میں ایک خاتون کے بات جنہ گیا تھا یہ میں نے ٹائیڈل دے دیا ہے اور اب یہ سننے ہیں میرا نام میرا نام میرشال خان ہے اور سننہیں cabinets مجھے کسی کی پیزنس حصہمان لگی مطلب 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 سی انیون اپنے جھر کے اندر مطلب مطلب مجھے اینسا لگنے لگا کہ اس سمبڈی کوئی ہے آس پاس جو مطلب دکھتا نہیں ہے اچھا پہلے تو آئی اگنور مطلب آئی اگنور مطلب میرا کوئی زہم گھرہ ہے ہوں پہلے میں نے اگنور کر دیا پر اترک اس کے بات جب مجھے بہات زیادہ تو دیکھنے لگا اور جب جب بھی مجھے کبھی محسوس ہوتا کہ وہ چیز مجھے دیکھ رہی ہے یا میرے آس پاس ہے تو مجھے اترکی سمیل آنے لگتی ہے ہلکی ہلکی اس کے بعد یہ سب میں نے اپنے بہن 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 ہوں کے ساتھ ڈسکس کیا تو پھر دے ٹولز می کہ اگزاکٹلی مطلب ایسا ہی کچھ ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں دکھا ہمیں اس چیز میں پریشان نہیں کیا کچھ نہیں کیا لیکن ایک دن کیا ہوا کہ میری ساری فرنز میرے گھر پر آئیں نیدہ، مناہل، مومل، ایوی باری سب میرے گھر پر آئے تو پھر وہ سب ہی اس پاس لیا ہے کہ انہوں نے کوئی کسی چیز کو محسوس کیا اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ ساتھ کہ کوئی چیز چھی بکرز میرے گھر میں ہے I have a cat in my home تو وہ ڈلی اکثر ایسا بے ایسا بے کرتی ایک کمرے سے باہر وہ کمرے کے دروازے بکھر لی ہوتی ہے اور اس کو جیسے کمرے کے باہر کچھ دکھ رہا ہے اور مطلب بہت زیادہ وہ ڈر جاتی جیسے جانوروں کا ایک 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 ایکسپریشن ہوتا ہے جڑ والا وہ اپنا فرکھولا لیتا ہے اور مطلب وہ کنچی نیو سی ونا باہر دکھتی رہتی تو دسوچ بیلی ویری ریس کیا رہی ہے پھر تھوڑی دنہ تک تو مطلب کچھ نہیں ہوا I told this all to my friend Abbas and he told me کہ Michelle you have to change this house برٹ لیکن صرف کچھ نہیں ہوا لیکن ایک دن کیا ہوا کہ وہ جو میری بلی تھی اس میں کسی کورنر میں جا کے I mean اس نے نہ تندگی پھیلا دی نہ باپ کر دیا جانا اس کے بعد سے جو کچھ ہونا شروع ہوا ہے I don't know مطلب too scary کچھ ایک ہفتے بعد ہی مطلب میری دلی مر گئی اور کبھی ہم دیکھتے تو دیواروں پہ خون کی چھیتے ہوتی اور کبھی کبھات اور I'm sorry مجھے اسے لگ رہے ہیں وہ بھی میری I'm sorry میں اس کے آگے آپ کو جس نہ سکتے I'm so sorry I love it hoo hello hello باجی در گئی باجی میرا جنب وہ ہے کہ اب مجھے یاد نہیں کیونکہ بہت پرانی بات ہو رہی ہے ہو سکتا ہے یہ وہ کال ہو یا یہی کال ہے جو بھی دی اس سین نے ہماری پھاند دی ہے تو اس کو نہیں اس کو میں ڈی بنگ کر سکتا ہوں بہت آسانی سے کہ آپ کو اس کو ڈننے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جب بھی آپ واقعہ سنائیں گے تو آپ اپنے دوستوں کے اتنے نام توڑی بتائیں گے کہ ازلان بھی تھا اور وریشہ بھی تھی اور امہ بھی تھی اور اببہ بھی تھے اور مناج بھی تھے اور سنہ بھی تھے اور میں ابباس تو پتہ بھی ہو سکتا ہے کہ میڈ اپ سٹوری ہو اور جاتے جاتے ہیں مجھے بوٹر لگ ہے اللہ حافظ اللہ حافظ کرنا نہیں پولے پاکستانی کی بore ہدا رہا ہے کام 트�oe lift اللہ حافظ کرنا نہیں بھولے اللہ حافظ اسے اللہ حافظ کرنا نہیں بے کوئی کھوں اللہ حافظ کر رہے ہم کا اس بمیشی بن کر دے گئے اس کو سکتے بھی کیا جا سکتا ہے . ایسا نہیں ہے لیکن مجھے جہاں تک یہ کہ یہ اس کا د sabe ہاتھ نہیں ہے یہ اس کیãn pat Edge اس کا دخول جوڈ ہوں اس کی چاہ типа اس کا ایل suficiente اس کا دخول صرف دکہ ہے چھوں اس لئے ٹھیکہ ہماری 15 سال قرآنہ ہے مجھے بار پار لوگوں نے رمائنگ کر جے کا ہماری ریکارڈ کرا ہے کریں کہ آپ رکھ دیں سوالوں سے ریکارڈ کر کے پڑھیں پڑھا ہو شاید کسی کسی اسٹور میں کمرے کے اندر پہتا نہیں لیکن وہ تو ہوا تھا مجھے باہر پار لوگوں نے رمائند کرا جیسے بہت سا رمائنگ کرращا کہ آپ کو اعاد دیں میں نے کہا ہاں وہ یاد ہے وہ تو یاد ہے یہ ایسی ایک بات ہوئی ہے نا تھوڑا اس کو پروسیس کر گیا میں بہت محصوم آدمی ہی ہے تھوڑا سا لب لب ہوتی ہے لیکن ایک سوال ہے میرا آپ نے بھی اس میں سنا بللی بللی پہ بللی نے کچھ دیکھ لیا آپ کا جانور سے زرہ تعلق رہا ہے جیسے میرا جنات سے آپ کا جن تو آپ کو کیا لگتا ہے کبھی ایسے آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی جانور اس طرح کے ریاکشن دیتے ہیں کالی بللی وہ چڑیل بن جاتی ہے ناگ جو ہے وہ انسان بن جاتا ہے پہلی بات تو یہ کہ دو سے تین باتیں ہیں پہلی بات کہ جانور کو بالکل نظر آتا ہے نمبر ون بللیاں یہ چیز بالکل سینس کرتی ہیں جنات کے جو بچے ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں وہ بللی کے ساتھ اکثر اور بیشتر کھیلتے ہیں موسی بللی کی ٹیل کے ساتھ بللی کے ساتھ اس کو تنگ کرتے ہیں جب بللی اچانک سے سپرنٹ مارنا شروع ہے بھاگنا شروع کرتے ہیں نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ یہ والا میت جو کالی بللی نے راستہ کات لیا پھر تو آپ کی بینڈ بج گئے that's totally bullshit that's completely bullshit کچھ بھی نہیں ہوتا یہ آپ کی دیکھیں یہ آپ کی manifestation ہے یہ آپ کا ایک law of attraction آپ نے create کر دی کہ یہ در نے کالی بللی نے راستہ کاتا اور میرے برے دن شروع اور برائی کو بیسی بھی ہم کالے سے کمپیر کرتے ہیں اچھائی کو گھرے سے بالکل تو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ ایک میت ہے that's completely bullshit نمبر ون نمبر ٹو یہ کہ آپ نے اکثر بیسا سنا ہوگا کہ اگر آپ کسی ساپ کو مار دو تو اس کی جو بیوی ہوتی ہے وہ سو سال بعد آکے اچھہ داری ناگ بن کے وہ آپ کا بدلہ لے گی نہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے وہ اسی وقت بدلہ لے گی وہ بیسیکلی کہنے کا مقصد ہے کہ ساپ کا جب وہ کہانی ہی ہوتی ہے کہ ساپ کا جب مارو ساپ کا سر ہوتا ہے نا اس کو فوراں سے زمین کے اندر دھست دو ورنہ وہ تمہاری تصویر کھینچ لے گا اور اس کی بیوی جو ہے وہ آکے بدلہ لے گی تو وہ بلوٹوٹ کے ذریعے ان کے بعد سر یہ سندھ میں آج بھی لوگوں کا کونسپٹ ہے لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی یہ ساپ مار دے گا اس کی بیگم آگے مار دے گی تو کچھ تو ہوا ہوگا نا میں آپ کو بتاتا ہوں سر بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ساپ مارتے ہیں اور جب زمین میں اس کا وہ وہ مو دفن کرتے ہیں وہ اس لئے کرتے ہیں اس کی جو فینگز میں وینم ہوتا ہے تو وہ سپریے کر سکتا ہے وہ کٹ سکتا ہے وہ اس کا دانت اگر لگ بھی گیا تو آپ کی موت ویسے بھی ہو جائے گی اور عموماً ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس نے پہ رکھ کے مار دیا وہ ہلکا سا دانت ہلکا سا بھی ٹچ ہو گئے اور آپ کی موت چوبیس گھنٹے کے اندر ہو جائے گی لیکن وہ جو بات وہاں سے نکل کے تصویر کھچ کے جاتی ہے تو سر آپ نے چائنیز ویس پر تو سنا ہوگا اگر میں آپ کو بول دوں کہ بھائی ایک چیل جو ہے وہ ہوا میں جو ہے وہ اڑتی ہے اور وہ اس کے پر نہیں ہوتے اگر یہ میں نے کہانی اب آگے جا کے بتاتے کہ ازلان نے مجھے بتاتے ایک چیل ہے اس کے پر نہیں ہوتے وہ اس کے روبوٹک وہ انوزیبل ہوتے ہیں تو کچھ کا کچھ بڑھتے 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 وہ اٹ ڈی انڈ او درے کچھ کا کچھ ہو جائے گا تو یہ ایک ساری مہت ہے لیکن کالی بیوز میں نے اس سے سوال کی کہ ہمارے ہیں ان چیزوں کی وجہ سے ہم انیمال ابیوز بہت کرتے ہیں کالی بلی کو دے کر پتھر مارنا شروع کر دیا بچارے کالی کتھے کو دے کر پتھر مارنا شروع کر دیا ویسی ہمنا نے تو عادت مار دیتے ہیں پتھر مار دیتے ہیں ابیوز کرتے ہیں اس چیز کو لے کے اور ابیوز کرتے ہیں کیونکہ وہ تو ہمارے ہمارے ہیں یہ جن ہیں سر اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کووٹ کے ٹائم پہ ایک افہ اڑی تھی کہ بھائی کتھوں سے کووٹ پہل رہا ہے وہ کتھوں کو نکال نکال کے پیکائزوں نے زبا کی ہے چائنہ میں تو گولیاں ماری ہیں کٹے گئے ہیں یہ کووٹ ان سے پہل رہا ہے پھرے ڈیوز کرتے ہیں وہ آٹیکل دیا کہ نہیں بھائی جانور سے نہیں ہو رہا ہے یہ ہیومنز کے جو چارجی سے پہل رہی ہیں مناظ بھئی ایک ڈراما آیا تھا وہ بھابی بھی تھی وہ ٹو میں تھی اور میں نے سنائے کہ وہ کے شوٹ کے درمیان بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے بے گم کے ساتھ ایک دن آئی یہ نا اس دن کی بات ہے جب اس کا وہ فائنل والا سین چل گیا تھا جس پہ اس کے اوپر وہ ڈرامے میں دکھایا کہ جن آ جاتا ہے اور وہ اڑنا شروع کر دیتے ہیں جیسے وہ ہوتا ہے نا ڈراموں میں تو میں چلا گیا سنہ کو پکڑنے سنہ نے مجھے مجھے میسیج کیا کہ میراج میرا یہ اتنے بجا مجھے پکڑ لے گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں پکڑ لوں گا میں گیا تو وہ ہارنس و ہارنس بندہ با سنہ کو خرین آئی وی اور وہ ہوا میں اوڑ رہی ہے تو اس میں دو تیم گھنٹے ہو گئے سنہ مجھے بولتی تھی کہ مناج یہ جس لوکیشن پہ ہو رہا ہے اس لوکیشن پہ پہلے بھی وہ ایک اور پہلا والا پارٹ ہو تا اس کے بھی ایکٹرز یہ کہتے تھے کہ اس لوکیشن پہ کچھ ہے اور وہ ایک ہماری ڈیریکٹر تھی انہی کا گھر تھا تو وہ بھی بتاتی تھی یہ گھر بہادر آباد میں تو نہیں ہے نہیں یہ ہے کھڑا مارکٹ ابھی بھی ہے اور وہ جو ڈیریکٹر رہتی تھی اس سے تو یہ تک بتایا کہ میں جب پہلی دفعہ شفٹ ہوئی تو ہمیں نے فریمز لگائے تھے اور کہتی ہے کہ میں رات کو فریمز لگائیں صبح اٹھی ہوں تو سارے فریمز نیچے رکھے تو مجھے لگا کہ کسی نے شاید گر گئے ہوں چلو ایک گرہ دوسرا گرہ تیسرا گرہ سارے گرے کسی کا بھی فریم نے ٹوٹا کچھ نہیں ہوا پھر لگا کہ شاید کسی سرونٹ نے رکھ دیا ہوگا سرونٹ سے پوچھا تو اس نے بھی کہا نہیں نہیں پھر اوپر رکھ دیا پھر وہ نیچے گر جاتے اب کہتی ہے یہ ہونے ہی ہے شروع ہو گیا تو پھر بعد رات کو بیل بچتی دروازہ کھولتی تو کوئی نہیں ہوتا پہلے یہ لگا کہ محلے میں کوئی شرارت کر رہے کچھ کر رہے کیمرے لگا دیئے کیمرے لگایا بیل بجے اور جو کیمرے تھے اور جو سکرین تھی وہ اپنے بستر پہ لگائی کمرے میں تو کہتی ہے جیسی بیل بچتی میں سکرین دیکھتی تو کوئی بھی نہیں ہوتا اور ایسے دفعہ ہوئے کہ میں دیکھ رہی ہوں سکرین بیل بج رہی ہے کوئی ہے ہی نہیں اور میں دیکھ رہی ہوں سامنے تو کیا ہوا تھا پھر وہ بابی سانہ کہتی ہے کہ منا جی ایسا ہوتا ہے ہمارے سے یہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں ایسے سے ہوتے ہیں اسپیشلی ایک باکروم ہے جس کو وہ خود با خود بند ہو جاتا ہے کوئی بھی جائے اس میں لوک ہو جاتا ہے بھار کھڑے اور کیا کر سکتے اس دن سانہ وہ والا سین تھا جس کے اوپر درامے کے اندر اس کے اوپر جن آ جاتا ہے اور وہ دوڑ پوڑ اور مار وڑنا چھوڑنا تو وہ ہارنس بندی دی اور وہ ہائٹ پہ اور وہ بہت دو تین چار گھنٹے پچھاری لٹکی رہی اور یہ سب ہوتا رہا جب وہ نیچے ہوتا رہی تو وہ بالکل عجیب سے چلیں منا چلو اچھا اچھا آپ بھی یا میں بند تو نہیں مارا ہمیں نگوچھا اچھا صحیح ہے تو بیگم نے اس طرح بات کرنا شروع کیا اچھا بیگم نے جواب نہیں دے لی اور بلکل خاموش بیٹھی بھی گاڑی میں میں پریشان کیا میں نے کیا بند مارا ہے میں بند سوچ رہا تھا یہ ہی ہوگا ہے یہ ہوا ہوگا تو اس طرح یہ تو نیچہ بڑا لی ہے اب ہم چلے گئے اپنے گھر میں رات کے کوئی ایک ڈیڑھ بجھ رہا تھا گھر گئے امی وغیرہ اس وقت سو رہے تھے میں اس وقت رہ رہا تھا اللہ والی چورنگی پہ سانا آئی لیٹ گئی میں بھی لیٹ گیا میں سو گیا سانا بھی سو گئی پھر میں بیچ رات میں اٹھا ہوں تین چار بجے تو میں نے دیکھا سانا جاگی بھی ہے آنکھیں کھولی بھی اور سانا کی بھاکیں بڑی بڑی ماشاءاللہ سے وہ آنکھیں کھولی بھی ہیں اور وہ جاگ رہی ہے بیٹھی بھی اس طرح پہ میں نے کہا کیا ہو گیا اور اس نے زاروکتار رونے شروع کر دیا زاروکتار رو رہی ہے اور کہہ رہی ہے میناج جیسی میں اٹھا ہوں تو اس نے آنکھیں یوں کر کی کیا کیا میں نے کہا کیا کیا ہو گیا سر میں درد ہو رہے کچھ ہو رہے کہہ نہیں میناج مجھے ڈر لگ رہے مجھے خوف آ رہے کہ کیا ہو گیا بس وہ اترا بول جائے کہ مجھے خوف آ رہے مجھے ڈر لگ رہے مجھے لوگ نظر آ رہے مجھے لوگ نظر آ رہے مجھے لوگ نظر آ رہے امریکہ تم سو جاؤ ایک کام کر رہ تم تھک گئی ہو شاید سکرپت زیادہ سوچ لیا تم نے سوچ کیریکٹر میں زیادہ چلی گئی کیریکٹر میں سو جاؤ سولایا دیا پھر کوئی چھ ساتھ بیٹھے سنہ نے اٹھایا مجھے لوگ نظر آ رہے جہاں میری نظر جاری مجھے لوگ نظر آ رہے خطرناک خطرناک شکلی نظر آ رہی پلیز مجھے پتائیں اچھا یہ جب ہوا میں ذرا پریشان میں نے کہا اوہ شٹ یہ تو کیا میں نے اپنی اممہ کو بلایا اممہ ہی اممہ نے پڑھنا پڑھانا جو بھی ہوتا ہے سور پڑھائی آیت الکرسی اور سورہ رمان اممی سنہ کے اممی کو میں نے بلایا میں نے کہا آپ آجائیں کیا چکر ہے کیا ہے مسئلہ دیکھیں وہ آئیں اب میری اممہ اس کی اممہ بیٹھے ہوئے کمرے میں اور سنہ کے بستر پر بیٹھی ہوئی خاموش اور بس آنکھیں اس کی ایسی ہو رہی ہیں کہ جیسے وہ بار بار بسی بولی کہ مجھے لوگ نظر آ رہے ہیں مجھے بڑے خوفناک چہرے نظر آ رہے ہیں مجھے ڈر لگ رہے ہیں اتفاق سے ساہم نے کچھ ہو رہے ہیں ہاں لیکن آپ کی بیگم تو مسجد کے اندر نہیں آ سکتی میں نے کہا لگیے میں کچھ اور لسل لگے میں آپ نے آئے ایک منجل لے کے آرہے ہیں کریں کچھ بھی کریں کچھ کرنا ہے پھر وہ مولوی صاحب آئے انہوں نے پہلے پوچھا کیا ہوا ہے کیسے وہ انہوں نے بتایا سنہ نے تو ویسی مولوی صاحب اچھا شوٹنگ یہ تو کنتے لوگ اس کے بعد پھر مولوی صاحب نے پڑا تو پھر سنہ تھوڑی سی کام ڈاؤن ہے جب کام ڈاؤن ہی پھر میں نے کیا ہوا ہے کہہ رہے مناج جب میں اس وقت ہارنس پر لٹکی ہوئی تھی تو اس وقت سے مجھے ایسا لگ رہے ہیں کہ میرے ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں اور کہہ رہے ہیں مجھے صرف شکل نظر آ رہے ہیں مجھے نظر آ رہی اور سنہ وہ ہے کہ سنہ ان باتوں پر کوئی یقین نہیں تھا جنات ونات ہوتے ہیں وہ کہتی تھے کہ مناج آپ سے شادی کے بعد جنات اور اس طرح کی باتیں ہونا چلوئی ہیں اس سے پہلے ہمارے گھر میں کوئی واقعت نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں تو یہ اس کے ساتھ ہوا تھا اور وہ مجھے ڈیٹیل نہیں بتاتی اور بھی کوئی ڈیٹیل ہے جو اس نے نہیں بتائی مجھے بہت ساری جو اس گھر میں بھی ہوئے اس کے ساتھ واقعات شوٹنگ کے دوران بھی ہوئے لیکن یہ یہ تو مجھے برابر میں میری بیگم لیٹی بھی اور اچانک سے وہ کہے کہ مجھے نظر آرہا اور یہ سب ہو رہا اور وہ بلکل شکری چینج ہوئی بھی اس کی خوف نظر آرہا تھا ہوا خوشکوئی بھی اور آنکھیں باہر نکلی بھی اور در کے مارے تو یہ ہوا تھا اس ڈرامے میں اس ڈرامے میں بہت سارے لوگ کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں ابھی بھی میرے ایک دوست ہے شوڑا وہ ڈرامے کی شوٹنگ کر رہا تھا بندش 2 کی تو اس نے بھی بتایا کہ ہم شوٹ کر رہے تھے اور جو ہے میں یوں کھڑا بات کر رہا اور فر ایکزامپل یہاں پر یہ لیمپ ہے اور یہ دھڑ کر کے گر گیا تو اس طریقے کی چیزیں بہت ساری ہوئی ہیں میں آپ کو تو ایک لوکیشن ہے کارساس پہ اب وہ گھر شاید ٹوڑ گیا ہے شاید اس رامے میں آپ کے اببہ بھی تھے تو وہ لوکیشن پہ ہم گئے اور وہاں پہ شوٹ ہو رہی تھی تو وہاں کی جو اونر تھی ہوتا ہے یہ دا کہ ہمیں سب کو وہاں لگتا تھا کہ کوئی ہے کوئی گزرتا ہے اب وہ بڑا سا گھر تھا اب آپ ایکٹنگ کرو تھے تو سب کے اپنے رومز ہوتے ہیں اب ہر کوئی کسی کو لگتا تھا کوئی گزرتا ہے کوئی جاتا ہے شایدو نظر آ رہا ہے کچھ آپ کو تو کبھی یہ لگتا تھا کہ کوئی این جی والا ہو کوئی کیمرا لیکن پھر جب شوٹ ہو رہی ہوتی تو سارا جو آپ کے سٹاف ہوتا ہے وہ اس جگہ پہ جہاں شوٹ ہو رہی ہے لیکن باقی سارے گھر میں پھر آپ کو شایدو نظر آ رہے ہیں چیزیں ہو رہی ہیں فرنیچر اچانک سے پورا کھل گیا بیٹ پہ بیٹھے ہوئے آپ اٹھیں بیٹ پورا کھل گیا ٹک 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 رہے ہیں چیزیں گے تو آنٹی جو اونر تھی ان سے پوچھا کہ یہ اس طرح ہو رہا ہے یہ کیا کچھ ہے درماملات تو کتے ہیں ہاں ہاں وہ میرا بیٹا آتا ہے بیٹا آتا ہے وہاں وہ میرے بیٹی کی روح آتی ہے روح آتی ہے میرا بیٹا تھا اس کی کینیڈا میں تھا یا امریکہ میں تو اس کا ایکسینٹ ہو گیا تھا وہ آتا ہے یہاں پر ملنے آتا ہے آتا ہے مجھے معلوم آتا ہے آنٹی کیا باتیں کر رہی ہیں اچھا ایسا ہی ایک گھر میں آپ کو بتاتا ہوں اور میرے اببہ اس میں آکٹنگ کر رہے تھے یہ گھر جو ہے ایک خاتون کا ہے اور وہ ایکٹریس بھی ہیں ان کا نام میں بھول گیا وہ دونوں بہنے جو ہے نا سندھی درام میں بہت آتی ہیں اور وہ ہم کے درامے اور ایر وی کے درامے خاصے کیا ان کا نام میں نہیں آرہا ان کی رہائش ان کا گھر تھا بہدر آباد پر پیکنگ دیکھا ہے آپ نے پیکنگ کے سامنے اس گھر کے بارے میں مناج بھائی اتنی برائیاں آپ این جی آپ کی ٹوٹے لاز جب اس گھر میں جب اببہ گئے تھے جب ملوک شوٹ پر گئے تھے کونسل راما تو مجھے یاد نہیں آرہا اب بھائی نے مجھے فون کر کے بھولا تھا مون بیٹا زر آجا میرا پیکپ ہو گیا مجھے فورا نکلنا ہے ہوا گیا تھا کہ بھائی شوٹ وہاں پر پیکپ کرا دی کیونکہ وہاں پہ جو این جی کا لڑکا تھا اس کے وہ پوزیست ہو گیا تھا اور وہ جمپیں مار رہا ہے درختوں پہ چڑھ رہا ہے ہاں بلا بلا اور اس گھر کے بارے میں مشہور ہے راج بھی اس گھر میں شوٹس ہوتی ہیں بایدوئے تو ایسے بہت سارے گھر ہیں ایک کارساس پہ گھر ہے وہ اتنا بڑا گھر ہے آپ ریلائز نہیں کریں کہ اس کے اندار پچاس کمرے ہیں اتنا بڑا گھر ہے وہ نظر نہیں آتا آپ لوگو کیونکہ وہ اندر گلیوں سے آپ جاتے وہ کے دی کے دی سکیم کے اندر وہ گلیوں سے پچی پچی سے ہوتے 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 آپ جاتے ہیں بڑے سامنشان ایک تو وہ ہے جو پرانے ایسٹین وغیرہ نہیں میں ایک اور اندر اندر گلیوں سے جاتے ہیں تھوڑی چڑھائی چڑھ کے وہ گھر وہاں پہ ہمیں orders تھے کہ آپ اس مقصود جگہ سے آگے مجھ جائے گا آپ اپنی ذمہ داری بھی جائیں گے اب ہم ہمیں جب بول دیں گے نہیں جا تو ہم جائیں گے کیا ہے ایسے کیا ہو رہا ہے ایسے ہیٹ پیجو وہاں پہ ہم نہیں جا سکتے ایسے کیا چیزیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے ہم گئے دیکھنے ہوا تو کچھ نہیں لیکن جو کیونکہ پچاس کمرے کا گھر خالی پڑا ہوئے کوئی نہیں رہتا پچاس کمرے ایسے ترہا ہیوج اور اس طرح کے بہت سارے گھر ہیں بہت بلکہ ابھی کیا تھا کونسا والا گھر تھا شوٹ پہ تو ایسے بہت شوٹ بادراباد میں ایک گھر ہے وہ وہاں میری رہائش رہی ہے وہ گھر آج بھی ہے اور وہ پکا بکت بنگلہ ہے وہاں پہ لٹریلی ہماری موجودگی میں کوئی تین سے چار تین فیملیز وہاں سے گئی ہم لوگ اوپر رہے ہیں نیچے ہم رنٹ پہ دیتے تھے وہ گھر اور تین فیملیز میں ایک دو دو سال کے گپ سے وہ فیملیز آئی ہیں اور ہر فیملی آنے کے پانچ مہینے بعد ایک موت ضرور ہوئی ہے اور گھر آج بھی موجود ہے میرا بچپن پورا گزرائے ان فیکٹ کہتے ہیں زمین آپ کو آسمان پہ لے جاتی ہے یا زمین آپ کو زمین کے اندر بھی لے جاتی ہے جو گھر ہوتے اس کی کوئی نہ کوئی انرجیز اور یہ راس آنے پر بھی ہوتا ہے ہاں وہی نا راس آگیا آپ کو اگر گھر یا زمین راس آگیا تو آپ کو آسمان پہ لے جاتی ہے جیسے پہیا بھی راس آنے پر ہوتا ہے کہ پہیا راس آگیا اگر نہیں راس ہے تو اب بھی آسمانوں بھی جا رہے ہیں مناج بھائی تینکیو سو مچ آپ نے وقت نکالا جو باتیں ہوئی ہیں وہ تو میری ہسٹری میں جو ہے نا وہ ایک لکھی جائیں گی کہ مجھے بڑا مزا آیا ہے بھائی جاتے جاتے مجھے بھائی آج تک آج تک میں نے کسی کو بھولا ہے بچی بچی وہ آپ نے اپنے اپنے کارڈکرام دیتا ہے ویڈیو سب مجھے میرے جو میرے میرے میناج بھائی میناج بھائی یہ پورا اور شو جو ہے میناج بھائی اپنے یوٹیوب چینل پر کرتے ہیں جس کا نام ہے میناج یری اسکری آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا اور فیس بک پر بھی ان کا پیج بنا ہے بات یوٹیوب پر زیادہ ایکٹیو ہے فیس بک پر بھی انشاءاللہ ایکٹیو ہو جائیں گے بات ایبیون جائیں سبسکرائب کریں ہنڈرڈکے سبسکرائبر ہونے چاہیے ان کے within two days please thank you thank you thank you اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ